میرے پیارے پیارے دوستو آپ بھی اتنا اچھا دلکشتا کسٹرڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں السلام علیکم دوستو میں ہوں نیدہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان پوٹ سیکٹر یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی لذیذ کسٹرڈ اور کسٹرڈ بنانے کے لیے میں نے انگریڈینس یہاں رکھ لیا ہے میں نے یہ لیا ہے ون کےجی کا ڈیری پیو اور ملک اور ایک ساشا لیا ہے میں نے 50 گرام کا کسٹرڈ پورڈر کا ساشا لیا ہے یہ پورا ون کےجی کے لیے ہے اور یہاں پر یہ یمی سی جیلی ہم اس پر ڈالیں گے تاکہ بچے شوک سے اسے کھا لیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل میرا انگوٹھا تکہ بوٹی کی بوڑنیاں بناتے ہوئے کٹ ہو گیا تھا تو آپ ضرور میری جو میں نے تکہ بوٹی کی ریسپی ڈالی ہے یوٹیوب پر آپ اسے میرے چینل پر سرچ کریں اور اسے ضرور دیکھیں اور ٹرائے کریں بہت ہی لجیس تکہ بوٹیاں بنیتی وہ اور میں نے یہ رنگین سیمائیاں لی ہیں اور یہ ایکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہم اس میں شکر ایٹ کریں گے تو چلتے ہیں ریسپی کو ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم نے یہاں پر یہ پیارا سپورٹ رکھ لیا ہے اور ہم نے اس میں ملک ایٹ کر دیا ہے ہم یہ دودھ بوائی لانے تک پکائیں گے اور آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سویڈ ڈیش ملک کی بنائیں تو اس میں پلکل بھی پانی ایڈ نہ کریں کیونکہ پانی ایڈ کرنے سے سویڈ ڈیش کی جو زائقہ ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کام ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ دودھ بوائیل کر کے دکھاتی ہوں فرینڈز ہم بنا رہے ہیں یہ اپنی جیلی اور جیلی کے لیے میں نے یہ پونہ کپ بانہ تھٹ کپ میں نے پانی لیا ہے دو سو گرام پانی لیا ہے اور اب میں یہ بوائیل کروں گے اور پھر میں آپ کو یہ جیلی بنا کر بھی دکھاتی ہوں اور ایک طرف ہمارا یہ ملک ہو رہا ہے بوائیل تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی اچھی طریقے سے بوائیل ہو رہا ہے اب میں یہ جیلی بڑا دوں گی ہمیں اسے اچھی طریقے سے ہلا لیں گے بس اسے پورا پانی میں حل کر لیں گے اچھی طریقے سے جیلی میں کچھ خاص ہمیں نہیں کرنا بس یہ جو ہم نے ساشے کے اندر جو پاورڈر تھا کرسٹل میں وہ میں نے بس اس میں حل کر دیا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ حل ہو چکا ہے تو دوستو یہاں جیلی ہماری بلکل ریڈی ہے تو فرینڈز یہاں ہمارا دودھ بوائیل ہو چکا ہے ایک جو میرا یہ کپ ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا اب اس دودھ کو میں الگ تھنڈا کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں بلکل بھی پانی وغیرہ نہیں اٹ کیا اب یہ بہت یمی سا اور اچھا سا ہمارا کسٹڈ تیار ہوگا اب ایکورٹنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس میں شکر شامل کریں یہاں پر تھوڑا سا چینی نے اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے اور میں اب اس کے اندر یہ رنگین سیمائیاں جو ہیں میری وہ میں نے اٹ کر لی ہے اب میں اسے اچھی طریقے سے پکا لوں گی آٹھ منٹ کے اندر یہ بلکل اچھی طریقے سے جم چکی ہے اب ہم اس کے خوبصورت خوبصورت سے کٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے کسی خوبصورت سے سانچوں میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اسی میں ہی صحیح لگتا ہے اب جو ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم یہ ڈیکوریٹ کر لیں گے جیلی ہماری ریڈی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانس سے سات منٹ میں ہماری سیمائیاں بھی گل چکی ہیں اور یہاں ہمارا ملک بھی روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اب میں یہ کسٹڈ کا ساشا کٹ کر لوں گی کسٹڈ پوڈر ہے وہ سارا ایٹ کر دیا ہے میں نے اب ہم اچھے طریقے سے اسے حل کر لیں گے اگر ہم کسٹڈ پوڈر گرم دودھ میں ایٹ کریں گے تو اس میں جو ہیں بالز بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی کسٹڈ پوڈر کی ملک کے اندر اس وجہ سے ہمیں یہ دودھ الگ سے تھنڈا کر کے روم ٹیمپریچر پہ اور پھر اس میں شامل کرنا ہے اور دودھ ہمیں کچھا نہیں ڈالنا دودھ ہمیں اسی میں سے پکا ہوا نکال کر اس میں ایٹ کرنا ہے ملک ہے وہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے یہ بلکل ریڈی ہے اور یہاں کسٹڈ پوڈر بھی ہم نے حل کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ کسٹڈ پوڈر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے الگ سے حل کیا تھا اب ہم اسے دو سے تین میٹ پکا لیں گے یہ ہمارا یہ کسٹڈ یہاں ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں فلیم اس کا آف کر دوں گی کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی ابھی یہ بہت گرہ میں جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آئے گا تو میں اسے ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو فرانس ابھی یہ روم ٹیمپریچر پہ کسٹڈ آ چکا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے جیلی جمائی تھی وہ بہت ہی اچھی طریقے سے پیسٹی اس اتنے خوبصورت نکل رہے اور میں آپ کو یہ ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اس کی برکتیں جو اس نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہمارے کھانوں میں دی کسٹڈ یمی سا ریڈی ہے اور آپ اسے پلیس ٹرائے کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ